اسلام علیکم سٹوڈنٹس آب جار ڈوئنگ بیل اکاؤنٹنگ سرگل کے چینل کی اوپر خوشاندید سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بی کم پارٹ ٹو ایڈوانس اکاؤنٹنگ کی اوپر مختلف چپٹرز کے لیکچر چل رہے تھے جس کے اندر ہم نے میجر ٹاپکس کو کور کیا تھا جیسا کہ انسٹالمنٹ سیلز ہے ریشو انیلیسز ہے ایشوانس آف شیئرس انڈی بینچر ہے فائنل اکاؤنٹ ہے اسی طریقے سے اور اس کے علاوہ ہم نے کیش فلو کو بھی اچھا خاصا کور کیا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس بی کم پارٹ ٹو میں ایکزیم میں پوچھے جانے والا ایک امپورٹنٹ چپٹر جس کا نام برانچ اکاؤنٹنگ ہے آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں آج کے لیکچر میں ہم برانچ اکاؤنٹنگ کی حوالے سے کچھ بیسک چیزیں ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر سے اس کے تمام نمیریکلز کو سول کرنا اسٹارٹ کریں گے ویڈ کونسپٹ اور آپ کو بتائیں گے کہ اس چپٹر میں کیا مسئلے مسائل سٹوڈنٹس کو ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے آپ سول کریں گے سو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جن اسٹوڈنٹس کو اس چپٹر کے اندر پروبلمز ہوتی ہیں تو ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ آسانی سے یہاں سے کونسپٹ سیکھ کے اپنی مسٹیکس کو صدھار سکیں اور پیپر میں ان کو کسی قسم کی مشکل نہ ہوں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ what is branch branch ہوتی کیا تو branch basically ایک ایسا cash generating unit ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی business organization اس کو establish کرتا ہے کیوں establish کرتا ہے تاکہ وہ اپنی sales کو increase کر سکے in different parts of the cities, countries یا worldwide بھی branches آپ کی ہوتی ہیں جیسا کہ میں آپ کو اس کی most common example دوں تو آپ کے جیسے banks ہوتے ہیں, home appliances کے store ہوتے ہیں, furniture کے store ہو گیا shoes کی outlets ہو گئیں, supermarts ہو گئے, petrol station ہو گئے food chain ہو گئیں یا garment stores وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ basically آپ کا branch کلا گیا اس کے پاس اگر ہم یہ بات کریں کہ what is head office head office کے چیز ہوتی ہے, so head office basically وہ main unit ہے جو کہ آپ کی branches کو ایک centralized system کے طرح control کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, for example cash جو ہے وہ branches جو collect ہو رہا ہوتا ہے وہ head office کو report کیا جاتا ہے time to time, اسی طریقے سے head office جو ہے وہ goods purchase کر رہا ہوتا ہے on the basis of demand جو کہ branches کرتی ہیں branches بولتی ہیں different countries میں کہ بھائی ہماری یہ demand ہے یہ product بک رہا ہے تو head office اس کو provide کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو payments کرنی ہوتی ہیں branches کو وہ head office کو report کی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا, so basically for example جیسے کہ یہ ایک head office ہے ایک جگہ پر کراچی میں ٹھیک ہے تو اس کے different different branches ہیں different places کے اوپر ٹھیک ہے نا تو یہ basically centralized system کے طرح manage کی جاتی ہیں head office کے طرح تو یہ اس کے different قسم کی branches آگے تو branch accounting میں کیا ہوتا ہے کہ ہر branch inventory اور sales وغیرہ کی information receive کرتی ہے کس سے head office سے چھیک ہے نا جو بھی head office branch کو guideline کرے گا instruction دے گا کہ ہم آپ کو کتنی inventory بھیج رہے ہیں آپ نے اس inventory کو کتنی amount پر sale کرنا ہے تو یہ basically branch accounting احلاتا ہے تو یہ branch accounting کا system ہے چھیک ہے نا تو branch accounting system میں basically according to the requirement business کے دو الگ system use کیے جاتا ہے ایک ہوتا ہے dependent branch کا system اور ایک ہوتا ہے independent branch 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 کو اور بہرہا ہوتا ہے چھیک ہے نا course cover ہے آپ کے پاس اور اس میں کیا پارٹ نہیں ہے اور کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں بہرہا ہوتا ہے اچھا dependent branch کیا ہوتی ہے dependent branch number one اپنے accounting record کو maintain نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ head office کی base کی اوپر depend کر رہی ہوتی ہے وہ چھوٹے موٹے accounts کو maintain کر رہے گی اور جتنی بھی information ہیں وہ head office کو report کر دے گی number two expenses are not charge to branch جو dependent branch ہوتی ہیں ان کے اوپر expenses کو charge نہیں کیا جاتا اس کی payment head office کر رہا ہوتا number three receive shipment shipment receive کرتا ہے head office کی طرف سے کہ ہم آپ کو اتنا مال بھیج رہے ہیں آپ نے اس کو آگے بھیجنا ہے number four not authorized to keep cash ان کو permission نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے باس cash کو رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تمام کا تمام cash جو ان کے پاس آتا ہے وہ head office کو remit کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی fifth main account کوئی بھی نہیں بنایا جائے گا چھوٹے موٹے expenses کو record کرنے کے لیے petty cash book ہی maintain کی جائے گی ٹھیک ہے number six maintain stock position and update information ٹھیک ہے نا روزانہ کی بنیاد پر وہ ایک sale register بنا لے گا اور regular intervals کی اوپر head office کو information بچائے گا کہ بھائی ہمار بار اتنی inventory ہے اتنی big big چکی ہے اور ہمیں اتنے کی need ہے تو اس کے علاوہ سمجھیں کہ dependent branch ایک طریقے سے head office کو represent کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم head office کا ایک sales point ٹھیک ہے نا head office کا sales point on the other hand اگر ہم بات کریں independent branch کی independent branch ازاد ہے for example ملک سے باہر بھی ہو سکتی ہے اب آپ کی head office جو ہے وہ کراچی کے اندر پاکستان کے اندر ہے اور آپ کی ایک independent branch ہے جو کہ for example ہم کہیں USA کے اندر ہیں تو وہاں تو وہ اپنے حصاب سے accounting record maintain کرے گی اپنے accounting کے روز کے حصاب سے کرے گی اس لیے جو independent branch ہوتی ہے وہ اپنے accounting record خود maintain کرتی ہے اور جتنے بھی expenses ہوتے ہیں وہ branch میں charge کی جاتے ہیں اور اس کے پاس یہ authority ہوتی ہے کہ وہ اپنی merchandise کو directly purchase کر لے اور جو وہ cash collect کرتی ہے وہ اس کو use بھی کر سکتی ہے اچھا pay cash book تو چھوٹے expenses کے لیے بتایا جائے گا لیکن cash book main receipt اور payment کی recording کے لیے independent branch بنا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو independent branch ہے وہ complete accounting record کو maintain کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ financial statement آپ کی income statement balance it تاکہ آپ کی financial position کو show کروانے کے لیے جو ہے وہ statement بنتی اس کو بھی prepare کرتا ہے closing period اور last point ہے کہ independent branch branch ہے یہ سمجھیں کہ head office کی طرف سے ایک separate business unit کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو میں نے کیا بات سمجھائے کہ branch accounting کیا چیز ہے branch کیا ہے head office کیا ہے اور independent اور dependent branch کے درمیان آپ کا کیا فرق ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کہ جو main چیز پوچھی جاتی ہے ہم سے reciprocal entries کے اوپر جو سوالات آتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے کس طریقے سے maintain کرنا ہوتا ہے کیونکہ reciprocal entries سے مراد کہ کچھ transaction ہوتی ہیں جو کہ head office perform کرتا ہے on the behalf of branch اور کچھ transaction ہوتی ہیں جو کہ branches on the behalf of head office بنا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے head office الگ سے ہر branch کا ledger maintain کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے branch بھی head office کا ledger maintain کر رہی ہوتی ہے اور اسی بنا پر reconciliation statements بھی آپ prepare کر رہے ہوتے ہیں اپنے payables کے لئے اور receivable کے balance کے لئے ٹھیک ہے نا تاکہ کوئی بھی اگر event create ہو head office کا branch کی طرف سے تو اس کو reciprocate کر لیا جائے اور vice versa ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس سب سے پہلے جو reciprocal entries آ رہی ہیں وہ purchase and expenses کی ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں گا کیا transaction ہوگی head office کیسے record کرے گا اور branch میں اس کی recording کیسے ہوگی تو دیکھیں جب بھی head office goods purchase کرے گا تو اس کو head office ہی record کرے گا branch کے اندر کوئی entry نہیں ہوگی head office اس کو purchases debit account ویبل کریڈ کرے گا اگر cash پر خرید دیئے تو cash credit کرے گا number two اگر goods shift by head office to branch at cost cost price کے اوپر head office branch کو goods بیچتا ہے تو head office branch کے account کو debit کرے گا کیونکہ اس سے amount receive کرنی ہے receivable کے طور پر اس کو treat کرے گا اور goods send to branch کو credit کرے گا on the other hand branch جو ہے وہ head office سے جو ہے سمان receive کرے گی اور اس کو pay کرنے تو اس کو as a payable treat کرے گی اور goods receive by branch اس کو debit کر دیں گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد number three میں goods return by branch to head office at cost for example branch نے head office کو مرچنڈائز ہیں وہ واپس کر دیں تو اس کی entry کس طریقے سے بنے گی head office کی بخص میں goods return by branch debit اور branch account credit کے یہ والی entry وہ تقریباً reverse ہو جائے گی اور branch کیا کرے گی head office کے account کو جو credit کیا تھا merchandise آنے پر اس کو debit کر دے گی اور goods return to head office credit کر دے گی اس کے بعد جب branch directly purchase کرے گی good when branch purchase goods directly تو head office اس کی کوئی entry نہیں بنائے گا branch اس کی entry بنائے گی purchases debit cash یا account payable credit according to the condition fifth میں branch expenses paid by head office اگر branch کا خرچہ head office pay کرے گا تو head office pay کرے گا تو اس کا cash credit ہوگا branch کے account سے وہ debit کر دے گا خرچہ ہوئے branch کا تو branch کا expense account debit اور head office نے pay کیا تو اس کا account credit ہو جائے گا sixth میں ہے کہ when branch paid its expense اپنا خرچہ گرفت پہ کرے تو head office میں کوئی entry نہیں تو branch کی بک میں اس کی entry ہوگی expenses debit اور cash credit ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس جو next reciprocal entries بنتی ہیں وہ sales and cash collection کی ہوتی ہیں تو number one branch sold goods on account اگر branch ادھار پر goods بیچیں head office میں کوئی entry نہیں branch اس کی entry بنائے گا account receivable debit sales credit ٹھیک ہے جی اور اگر cash پر ہی بیچی ہیں تو cash debit sales credit کی entry بنائے گی number two branch collected cash from customer اگر branch نے cash collect کیا ہے customer سے تو اس کی head office میں کوئی entry نہیں بنے گی branch اپنے پاس cash debit اور account receivable سے entry بنا لے گا third میں اگر head office cash collect کرتا ہے branch کے customer سے برانچ کے customer سے head office نے cash collect کیا تو اس کا cash debit ہو جائے گا branch کے account created کر دے گا اور branch کیا کرے گا اپنے customer کے account receivable جو بل کو کم کر کے head office کے account کو debit کر دے گا کیونکہ head office نے cash کی collection کی ہے اس کے بعد fourth ہے کہ goods sold by branch on cash اگر branch بیجے تو head office میں کوئی entry نہیں اور branch کی بک میں cash debit اور sales created سے entry بن جائے گی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کے بعد next جو ہمارے بار reciprocal entries ہیں وہ ہیں asset اور اس کی payments کی اور دیکھتے ہیں کہ asset اور payments کی entries ہمارے بار کس طریقے سے prepare کی جائیں گی number one اگر آپ کے بعد transaction ہوتی ہے کہ جب when branch purchase fixed asset اگر branch کوئی fixed asset خریدتی ہے تو head office میں کوئی entry نہیں بنے گی تو branch کی بک میں entry بنے گی fixed asset debit اور cash credit اگر ادھار پر خریدہ ہے تو account ویبل credit سے entry بن جائے گی چیگہ نا اور اگر number two head office account ویبل paid by branch liability head office کی ہے لیکن pay کرتا ہے اس کی payment کرتی ہے branch تو account ویبل head office کا کموں کا debit ہو جائے گا branch کا account head office credit کر دے گا on the other hand cash pay کیا branch نہیں تو branch cash کو credit کرے گی کس کا pay کیا head office کا تو اس کا account ہو جائے گا debit اس کے بعد third میں branch account ویبل paid by head office اب اگر branch account ویبل head office pay کر دے تو کس نے pay کیا head office نے تو یہ cash credit کر دے گا کس کا pay کیا branch account debit اور liability کس کی کم ہوئی branch کی تو branch میں سے account ویبل debit اور head office نے pay کیا تو اس کا account credit ہو جائے گا اور اگر branch اپنا account ویبل خود pay کرے تو head office کو یہ entry نہیں بنائے گا branch کی بک میں entry بنے گی account ویبل debit اور cash credit ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر cash remitted by branch to head office اگر branch cash collect کر کے head office کو بھیجتی ہے تو cash آئے کس کے پاس head office کے پاس cash debit اور کس سے آیا branch سے branch account credit اور branch نے cash بھیج دیا تو cash ہو جائے گا credit ان کے پاس سے اور head office account ہو جائے گا debit اور اسی طریقے سے last entry جائے گا cash remitted by head office to branch اگر cash head office بھیجتا ہے branch کو تو head office سے cash گیا credit اور branch کا account ہو جائے گا debit اور cash آیا branch کے پاس debit کس کے پاس head office کا account ہو جائے گا credit ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس reciprocal entries تھی اس کے بعد last reciprocal entries ہیں profit یا loss اگر report ہوگا تو اس کی reciprocal انٹریز کیسے بنائی جائیں گے تو number one net income reported by branch to head office اگر branch net income report کرتی ہے head office کو تو head office کیا کرے گا دیکھیں اگر x net income ہوتی ہے تو expense and revenue summary account credit ہوتا ہے تو branch کیا کرے گا اس کو close کرے گا head office کی books کے اندر expense and revenue summary debit ہو جائے گا اور head office credit ہو جائے گا on the other hand اگر اس نے debit تو head office profit ہوا profit and loss account credit کرے گا اسی طریقے سے اگر net loss branch report کرتی ہے head office کو loss کے case میں expense and revenue summary کہا جاتی ہے debit میں وہ close کرے گی head office کے account میں تو credit کردے گی expense and revenue summary اور head office کو کردے گی debit تو اس کو ہو جائے گا loss تو profit and loss account ہو جائے گا debit head office کی books میں اور branch کا account ہو جائے گا credit چکے جی تو یہاں تک کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم آج کی لیکچر کا last part discuss کرتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس لیکچر سے انشاءاللہ numerical part start کریں گے کہ ہمارے پاس merchandising کا billing method کیا ہوگا یعنی کہ جو head office branch کو goods بھیجے گا تو اس کا billing method کیا ہوگا تو basically تین طریقے کے method ہیں جو کہ branch use head office use number one آپ کے پاس merchandise shipment to branch at actual cost actual cost جو shipment کر رہی ہے head office branch وہ کیا ہوگا good sent to branch without maintaining any margin کوئی بھی margin رکھے بغیر head office جتنی cost پر خریدہ اس کو deliver کر دے گی اور پھر وہ اس کو آگے بیچے گی number two merchandise shipment to branch above cost اس میں کیا ہوگا کہ over valued goods sent کی جائیں گی branch کو یعنی کہ head office جتنے cost پر سمان خریدے گا اس کو چھپا لے گا اس کو disclose نہیں کرے گا actual cost of goods کو اور اس کے اوپر کچھ margin maintain کر کے آگے shipment کر دے گا کس کو branch کو اس کی entry جو ہے وہ کیا بنائے جائے گی branch debit goods sent to branch credit جو کہ پیچھے بھی ہم نے بتایا تھی لیکن اس میں جو margin maintain ہوگا allowance for over valuation credit کرے گا head office تو اس کے اوپر ہم working انشاءاللہ اگلے lecture سے کریں گے third جو آپ کا part ہے وہ ہے merchandise shipment to branch at sale price یعنی کہ پہلے سے ایک final price جو ہے وہ بتا دی جائے گی head office کی طرف سے جو کہ normally dependent branch کی system میں ہوتا ہے اس کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی price decide نہیں کر نہیں ہم آپ کو بتا رہیں کہ آپ نے اس price کی اوپر بیچنا ہے تو good send to branch at sale price کا یہ part ہوگا یہ آپ کے b.com کے ڈی سی کے syllabus میں شامل نہیں ہے تو اس لئے ہم b.com والوں کو یہ چیز نہیں پڑھائیں گے ویسے میں اس کے اوپر لیکچر بناوں گا لیکن b.com والے اس کی اور اس کی تیاری کریں گے i hope کہ یہ پورا concept آج کا basic آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر اس کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی confusion ہوتی ہے تو آپ comment section میں question کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی social media کے platform whatsapp instagram instagram اور facebook کے پیجز کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں